بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتے ہوں کہ آپ سب بلکل خیالت سے ہوں گے اور ٹھیک ہوگے آج جو ہمارا ٹاپک ہے اس ٹاپک میں ہم کیا شیئر کریں گے کلاس سیونتھ ایکسرسائز فائف پائنٹ ٹو سے کوششن نمبر ٹو ٹھیک ہے تو اس کوششن میں ہمارے پاس ہم نے کرنا کیا ہے یعنی سالف تو کرنا ہے لیکن فائنڈ آؤٹ کیا کرنا ہے تو ہمیں سکوائر روٹ فائنڈ آؤٹ کرنا ہے اور جو ہمارے پاس یہ ایک ریشنل نمبر یا آپ کہہ سکتے ہیں فریکشن ہے تو اس کا سکوائر روٹ ہمیں معلوم کرنا ہے جو پروسس ہے کمپلیٹلی اس کو فالو کرتے ہوئے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کا ہمارا ویڈیو سب سے پہلے تو ہمیں اس کا پرائم فیکٹوریزیشن کرنا ہے ٹھیک ہے اب کیا ہوتا ہے پرائم فیکٹوریزیشن آپ نے کرنا ہے دونوں نمبر کا دونوں نمبر کا اپنے پرائم فیکٹوریزیشن کرنا ہے تو یہاں پہ میں پرائم فیکٹوریزیشن کرتی ہوں بولڈ توڑا سا چھوٹا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو کچھ میں لکھواتی ہوں آپ نے جب یہ ختم ہوگا ہے پھر آپ نے اس کا سکرین شوٹ لینا ہے یا پھر آپ لکھ لو اور پھر آگے میں ریموف کروں گی تو پھر آگے آپ نے نیکسٹ پارٹ لکھنا ہے تاکہ آپ کے لئے کوئی کنفیجن نہ رہے اب 2102, 2204, 28060 نیکسٹ ہمارے پاس ہے یہ ہو گیا اس کا پرائم فیکٹوریزیشن دوسری کا کرتے ہیں دونوں کا پرائم فیکٹوریزیشن ہو چکا ہے تو اب میں یہ والا پارٹ مٹھانے جا رہی ہوں اب ہم نیکسٹ سٹیپ کرتے ہیں اسکوائر بناتے ہیں ان کا اپ جا کے ہم اسکوائر روٹ لے سکتے ہیں تو جو نیکسٹ سٹیپ ہے وہ میں یہاں سے لکھ رہی ہوں اب جو اسکوائر روٹ ہے یہ اوپر والوں کا الگ ہے نیچے والوں کا الگ ہے ٹھیک ہے یہاں پہ بھی یہی مطلب ہوتا ہے اس کا یہ میں کروا دیتی ہوں یہ سٹیپ میں صرف آپ لوگوں کو سمجھانے کے لئے کرواری ہوں آپ ڈائریکٹ بھی اس کو سولف کر سکتے ہیں جو آپ کا ایکزامنر ہوتا ہے جو آپ کے پیپر کو چکتا ہے اسے پتا ہے کہ آپ کونسے سٹیپس جو اتنے دیٹیل میں آپ نہیں گئے اور ڈائریکٹ آپ نہیں گئے اور ان کو پتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے اب کیا ہوتا ہے کہ یہ جو اسکوائر روٹ ہے یہ ہر ٹو کا بھی الگ ہے مطلب اس طرح سے سب کا ہے نا تو ہم سب کے اوپر ایسے الگ سے لگ سکتے ہیں اوکے اور یہاں پہ بھی لگ سکتے ہیں اب ہمیں پتا ہے اسکوائر اسکوائر روٹ کو کٹ کرتا ہے اب یہاں پہ آپ کو بتا دوں جو اسکوائر روٹ ہے اس کی ویلیو کیا ہے ون اپون ٹو اور اگر یہ اس طرح سے لکھا گیا ہے اس کا مطلب یہ سکوائر سے ملٹ پلے ہو رہا ہے تو سکوائر اسکوائر کو کٹ کر دے گا ان ٹو ٹو کو کٹ کر دے گا کیا بچا ون پاور ون ہو تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اس کو ہم لکھتے نہیں ہیں تو یہاں پہ ہم کیا لکھیں گے اب جو نیکس ٹیپ ہے اس میں میں یہ مٹا رہی ہوں ٹھیک ہے ان کو ملٹ پلائے کرنا ہے اور لکھنا ہے تو ہمارے پاس جو اسکوائر روٹ ہے 2 5 6 اپون 6 2 5 اس کی ویلیو کیا ہوگی 2 2 4 4 2 2 8 8 2 2 2 6 5 ملٹ پلائے بے 5 is equal to 25 ہو گیا اب اس کا نیکسٹ جو اسٹیپ ہے وہ ہے چیک چیک کیا کرنا ہے آپ نے اس نمبر کا اسکوائر لینا ہے ہم نے جو میں نے آپ کے لیے ایکسپلین کیا تھا اسا سائز 5.2 میں اگر آپ نے وہ ویڈیو دیکھا ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ جو اسکوائر روٹ ہے وہ اسکوائر کا اپوزٹ ہے یعنی جو آپ نے اسکوائر روٹ سے معلوم کیا ہے اگر آپ اسکوائر لوگے تو پھر سے آپ کے پاس یہ کوششن آنا چاہیے اگر یہ کوششن نہیں آتا تو پھر آپ کا جو جواب ہے وہ غلط ہے تو ہم اسکوائر لیں گے اسکوائر کا مطلب ہے 16 کا الگ سے اسکوائر 25 کا الگ سے اسکوائر اس کا مطلب ہے 16 ملٹ پلائے بے 16 اس کا مطلب ہے 25 ملٹ پلائے بے 25 اب یہاں پہ 16 ملٹپلائی پہ 16 کر لیتی ہوں رف ور یہ دیکھیں 256 256 سیم نمبر آ گیا یعنی 16 صحیح ہے نیکسٹ کا رف ور کرتی ہوں دیکھیں سیم یہی نمبر آ گیا اس کا مطلب جو ہمارا آنسر آیا تھا 16 upon 25 وہ صحیح ہے ہم نے صحیح سکوائر روٹ معلوم کیا ہے تو یہ تو ہو گیا اس کا پارٹ 1 باقی پارٹس بھی بلکل اسی طرح سے ہی سالف کرنا ہے آپ نے اس ویڈیو کو لائک کرنا ہے اور آپ سے ایک گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو 1000 ویو تک پہنچانے میں میری مدد کرے اس کو لائک کرنے کے بعد اس کو شیئر ضرور کریں پرینلی اس کو ضرور شیئر کریں جو آپ فیس بک و ورس ایپ جہاں بھی آپ کے پاس جو بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہے وہاں بھی ضرور شیئر کریں تو شلیئے اب اس کے جو باقی پارٹس ہے وہ کرتے ہیں اور فائنڈ آوٹ کرتے ہیں کہ جو ان کے سکوائر روٹ ہے جب آپ اپنا امورک کروگے تو امورک آپ نے اس طرح سے کرنا ہے ٹھیک ہے اب پارٹ ٹو کی طرف چلتے ہیں سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہے اس کا فیکٹرائزیشن کرنا ہے فیکٹرائزیشن کریں گے تو ہمارے پاس یہ دونوں یہ جو میں نے آپ کو کر کے دیا ہے یہ فیکٹرائزیشن ہے پرائم فیکٹرائزیشن ٹھیک ہے اب یہ جو ان کے فیکٹرز ہیں پرائم فیکٹرز ہم کو ہم نے اس طرح سے لکھنا ہے پھر اس طرح سے لکھنے کے بعد ان کے سکوائرز بنانے ہے تاکہ ہم اسکوائر روٹ لے سکے اب جب ہم نے سکوائرز بنا لیے ہر پیئر کا سکوائر بنایا تو پھر ہم نے سکوائر روٹ لیا اسکوائر روٹ لیا اب میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ اس سکوائر روٹ کا مطلب ہے یہ ہر ایک جو ڈیجٹ ہے اس کا الگ سے سکوائر ہے تو سب کے سکوائرز کٹ گئے اور ہمارے پاس نمبرز رہ گئے اب ان کو ملٹپلائے گئے ہمارے پاس یہاں پہ 45 آیا اور ان کو ملٹپلائے گئے یہاں پہ 60 ہے ٹھیک ہے اب ہم چیک کریں گے 45 اور اپون 60 کے سکوائر 45 ملٹپلائے بے 45 60 ملٹپلائے بے 16 یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں 45 ملٹپلائے بے 45 کا انصر اور 60 ملٹپلائے بے 60 کا انصر تو اس طرح سے پارٹو کا بھی جو انصر ہے وہ آ گیا اور یہ صحیح ہے جو ہم نے فائنڈ آوٹ کیا ہے سکوائر روٹ یہ صحیح ہے کوئی غلطی نہیں ہے اس میں چیک اسی لئے کے آ جاتا ہے تاکہ جو اگر کوئی غلطی ہے وہ نہ ہو تو اب ہمارے پاس ہے پارٹ 3 اس میں بھی ہم سب سے پہلے کیا کریں گے پرائم فیکٹریزیشن کریں گے اب دیکھیں پہلے میں لکھ رہی تھی پرائم فیکٹریزیشن لیکن اب میں نے یہاں پہ نہیں لکھا تو یہ آپ کے پاس چویس ہے آپ لکھو یا نہ لکھو ٹھیک ہے یہاں پہ پرائم فیکٹریزیشن کرنے کے بعد ان کے سکوائرز بنائیں پھر ہم نے سکوائر روٹ لیا اسکوائر روٹ لینے کے بعد ہم جو سکوائرز اور سکوائر روٹ آپس میں کٹ گئے یہاں پہر ہمارے پاس جو نمبرز تھی وہ رہ گئے ان کو آپس میں ملٹپلئے کیا ہے تو یہ 33 یہاں پہ 44 اب ہم چیک کریں گے 33 کا سکوائر 44 کے سکوائر جب ہم نے 33 کو 33 سے ملٹپلئے کیا ہے تو یہ نمبر ہمارے پاس آیا اور 44 کو 44 سے ملٹپلئے کیا ہے تو یہ نمبر آگیا جو کہ ہمارا given question ہے تو اس سے ہمیں پتہ چلا جو ہم نے سکوائر روٹ فائنڈ اوٹ کیا ہے وہ صحیح ہے اوکے تو یہ ہمارے پاس پارٹ فور ہے ان کا پرائم فیکٹر ریزیشن کرنے کے بعد جو پرائم فیکٹرز ہیں ان کو ہم نے ایسے لیا پھر پیرز کا ہم نے سکوائر بنیا اس کے بعد سکوائر روٹ ہم نے لیا اس کا روٹ اور سکوائر ایک دوسرے سے کٹ گئے تو یہ ہمارے پاس بچے ان کو آپس میں ملٹپلائی کیا ہے تو ہمارے پاس یہ انسر ہے اب اس انسر کو ہم یہاں پہ چیک کریں گے سکسٹی فائف ملٹپلائی بے سکسٹی فائف ٹونٹی فائف ملٹپلائی بے ٹونٹی فائف یہ ان کا رف ورک ہے دونوں کا اس کے کرنے کے بعد ہمارے پاس جو آنسر آیا وہ یہ ہے اور یہی ہمارا کوششن ہے تو اس کے مطلب جو آنسر ہم نے لیا تھا وہ صحیح آیا ہے یہ اس کا پارٹ فائف ہے اس میں بھی شیم یہی پروسیس کرنا ہے لیکن اس سے پہلے کیونکہ ہمارے پاس مکسٹ فریکشن ہے اس کو پروپر فریکشن فارم میں لے کر آنا ہے پروپر فریکشن فارم میں لے کر آئیں گے اس کے بعد ہم نے اس کو سولف کرنا ہے تو اس کے بعد جا کے پہلے پروپر فریکشن والا جو فارم ہے وہ یہ ہے اس والے نمبر کو اس سے ملٹپلائی کرنا ہے اور جو آنسر آئے گا اس میں یہ ایڈ کرنا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو میں نے کیا کیا جو ہمارا ڈی نومنیٹر ہے اس کو یہ تیزی سے ملٹپلائی کرنا ہے اب اس کے بعد اس کا prime factorization کیا اور اس کا بھی prime factorization کیا solve کرنے کے بعد ہمارے پاس ان کا پیار بن گیا اور یہاں پہ 2 اور 12 کا پیار بن گیا اب ہم نے سکوائر روت لیا اسکوائر روت ہم نے لیا اسکوائر اسکوائر روت اگر اسے کو فیٹ گیا 43 اپن 2 ملٹپلائی بی 12 24 یہاں پہ ہم نے چیک کیا 43 ملٹپلائی بی 43 ہمارے پاس یہی نمبر آیا جو یہ ہے اور 24 ملٹپلائی بی 24 جو denominator تھا وہی آیا اب کیونکہ ہمارا کوششن مکسٹ فیکشن فارم میں تھا تو ہم نے ایسے بھی چیک کیا کہ یہ نمبر 3 سے ملٹپلائے کر کے اور پھر اس سے 121 آپ مینس کرو گے تو آپ کے پاس کون سا نمبر ہے گا یہ وہاں جس کو آپ 3 سے جو اس نمبر کو 3 سے ملٹپلائے کر کے آسل ہوئے تو پھر سے جو یعنی ہمارا کوششن ہے اسی فارم میں ہم نے اپنا آنسر بھی لکھنا ہے یعنی جو ہم نے سکوائر روٹ معلوم کیا تھا وہ بلکل صحیح ہے اوکے تو یہ پارٹ 6 ہے اس میں بھی ہم نے پرائم فیکٹریزیشن معلوم کیا ہے یہ آپ کے پاس موجود ہے پھر ان کا سکوائرز لیا پھر سکوائر روٹ لیا سکوائر روٹ اور سکوائر ایک دوسرے سے کٹ گئے ہمارے پاس یہ نمبرز بچ گئے ان کو آپ اس میں ملٹپلائے کر 64 اور 11 ملٹپلائے بھی 5 is equal to 55 تو اس طرح سے ہمارے پاس جو آنسر آیا وہ 64 اپن 55 ہے تو 64 اپن 55 کا ہم نے سکوائر لیا جو کہ 64 ملٹپلائے بھی 64 اپن 55 ملٹپلائے بھی 55 یہ یہاں پہ رف ورک ہے دونوں کو ہم نے ملٹپلائے کر کے چیک کیا تو ہمارے پاس جو آنسر آیا وہ وہی ہے جو ہمارا کوششن تھا اس کا مطلب یہاں پہ جو ہم نے سکوائر روٹ معلوم کہتا وہ بلکل صحیح ہے پھر ہمارے پاس آتا ہے پارٹ نمبر سیون اب پارٹ نمبر سیون میں سب سے پہلے ہم نے ان کے پرائم فیکٹرز معلوم کہ پرائم فیکٹرز یہاں پہ لکھ لیا ان کے پیرز بنا لیا پیر بنانے کے بعد سکوائر روٹ لیا سکوائر نے سکوائر روٹ کو کٹ کر دیا یہ ہمارے پاس باقی رہ گیا اب جو باقی رہا ہے ان کو آپس میں ملٹپلائے گیا تو نائنٹی فائف اور یہاں پہ ان کو آپس میں ملٹپلائے گیا تو نائنٹی نائن ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے جو آنسر آیا ہے اس کو چیک کرنا ہے تو یہاں پہ ہم نے اسے چیک کیا چیک کرنے کے لئے ہم نے سکوائر لیا اور نینٹی فائف ملٹپلائے بے نینٹی فائف نینٹی نینٹی فائف والے کا سلیشن ہے اور یہ نینٹی نینٹ کا سلیشن ہے دونوں کا انسر وہی آیا جو مارک کوسچن تھا اس کا مطلب ہم نے صحیح سکوائر روٹ ملوگیا ہے اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے پارٹ نمبر ایٹ سب سے پہلے ان کا پرائم فیکٹوریزیشن ہم نے کیا پرائم فیکٹوریزیشن کرنے کے بعد جو پرائم فیکٹورز تھے ان کو یہاں پہ لیکھ لیا اب ہر جو نمبر ہے اس کا پیئر بن رہا ہے ان کو سکوائر بنا لیا سکوائر بنانے کے بعد ہم نے سکوائر لیا ٹھیک ہے اپنے کوسچن کا سکوائر لیا اور یہاں پہ الگ سے میں نے میشنگ کیا کہ الگ سے ان کا ہے پھر جو ان کا پرائم فیکٹورز ہے ان کا بھی سکوائر کیونکہ جب بھی سکوائر ہم لیں گے تو right and left equal廿ドونکہ سائیڈ پہ square ہوتا ہے guar ہے اسقور ہو کوئی بھی operation ہم کریں گے تو equal کے right سائیڈ پہ بھی ہوا ہی Jerusalem còn ریفٹ سائیڈ پہ بھی یہ کرنے کے بعد دید seçواococoqat کیا ہر نمبر کے اسقور کوriend hisobrole tree ہمارے پاس یہ 30 نمبر آئی گیا یہاں پہ неё چار نمبر اғنا ان کو آپس میں ملٹپلائی کیا 66 آ گیا اِن کو آپس آپس میں ملٹپلائی کیا36 آ گیا اب جو ہمارے پاس ہے سے کہ ہمارے پاس ہے سکوائر اور اس کا روٹ اپوزٹ آپریشنس ہے ایک دوسرے کا اپوزٹ ہے تو جب ہم نے سکوائر روٹ معلوم کیا اس کا ہم سکوائر لیں گے تو ہمارے پاس واپس ہمارا کوشش چنائے گا یا پھر جو یہ کسی بھی مطلب نمبر کا آپ نے سکوائر معلوم کیا ہے پھر اس کا سکوائر روٹ لو آپ کے پاس پھر سے وہ نمبر آ جائے گا تو یہ ایک دوسرے کا اولٹ ہے تو سکس سکس ملٹپلائے بائے سکسٹی سکس یہ دیکھو ہم نے یہاں پر معلوم کیا 4356 اور 36 ملٹپلائے بائے 36 کا انسر یہ ہے اور یہی سیم ہمارا کوششن ہے تو اس سے پتا چلا کہ جو آنسر ہمارا ہے تھا وہ بالکل صحیح ہے اور اسی کے ساتھ کوششن نمبر 2 کمپلیٹ ہوتا ہے انشاءاللہ کوششن نمبر 3 کے کلویشن کے جب شیئر کروں گی تو اس ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی اس ویڈیو کو آپ نے لائک اور شیئر ضرور کرنا ہے ہیلپ کریں مجھے اس ویڈیو پہ زیادہ سے زیادہ ویوز چاہیے کم سے کم 1000 ویوز لانا ہے اور اس میں آپ نے مجھے ہیلپ کرنا ہے اور ہیلپ ایسے کرو گے کہ آپ اس کو شیئر کرو گے لائک کرنے کے بعد اس کو اپنے فیس بوک اپنے ورس ایپ جتنی بھی سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں وہاں پہ آپ ضرور شیئر کرو گے تو آپ سب سے ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا بہت زیادہ